اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہی سب سے افضل چیز ہے بھی بہت شکریہ بہت شکریہ مولانا زیاؤلق نقشمندی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا اور یہ جو آتش بازی سے متعلق ابھی زیاؤلق صاحب نے گفتگو کی ہے تو ناظرین اور حاضرین یہ میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں علماء اکرام تشریف لائیں گے نہ جانے ہم یہ کیوں پتاخے پھارتے ہیں یہ کیوں ہم آپ کو پتا ہے اس کے نقصانات معاشرتی کیا ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ دل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے دل بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور چونکہ ان کی شریانیں اور وریدیں سکڑ جاتی ہیں لہٰذا یہ ذرا سی زور سے آواز سے بھی گھبرا جاتے ہیں اور کسی پتاخے کی بہت زیادہ زوردار آواز کسی بھی دل کے مریض کی جان لینے کا سبب بن سکتی ہے تو ہم پتنی کیوں کرتے ہیں چونکہ ہوتا یہ تھا میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں اور یہ آپ کو صرف بر سغیر پاکو ہند میں نظر آئے گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہم بر سغیر میں رہے ہیں اور بہت برسوں رہے ہیں انڈیا میں ہمارے آبا اجداد بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اگر وہ نہ بھی آتے تو پاکستان اس سے پہلے تو ایک پورا ہندوستان ہی تھا اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان الگ ہوا اور ہندوستان الگ ہوا تو ہماری تہذیب مل گئی تھی ان کے درمیان مہا یہ ہوتا تھا کہ ان کے ایک تہوار ہے جس کو دیوالی کہا جاتا ہے اور دیوالی ان کے لیے رات ہے نجات کی وہ اس لیے نجات کی رات ہے کیونکہ ان کی مایتھولوجی کے مطابق ان کی تعلیمات کے مطابق اور ان کی کہانیوں کے مطابق ان کے رام راون کو شکست دے کر اس کی لنکا ڈھا کر جب واپس آئے تو وہ رات نجات کی رات تھی لہٰذا ان کے آنے کی خوشی میں آپ کو معلوم ہے کہ دیوالی پر پٹاخے پھارے جاتے ہیں اور بہت زیادہ آتش بازی کی جاتی ہے تو ہم مسلمان متاثر ہوئے مہا ساتھ رہتے ہوئے اور ہم نے سوچا ہماری بھی تو ایک نجات کی رات ہے جو شب برات ہے ہم کیوں نہ پٹاخے جلائیں ہم کیوں نہ انار چھوڑیں ہم کیوں نہ آتش بازی کا مظاہرہ کریں لیکن یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں تھی دلاور فگار صاحب نے اس پر ایک عطا کہا تھا کہ گرچے پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے مذہب سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں نماز و روزہ و حج و زکاة کچھ نہ سہی شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہم نے نہ نماز پر کو تھاما نہ روزوں کو تھاما نہ زکاة اور حج کی طرف بڑھے لیکن ہم نے پٹاخے بہت پابندی کے ساتھ ہم نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا اور جس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں کئی آگ لگ جاتی ہے کئی پر لوگ بیماری کے باعث انتقال کر جاتے ہیں تو میں گزارش کروں گا ناظرین آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس بات سے روکیں اور انہیں بتائیں کہ بچوں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ رات عبادت کی رات ہے آپ دو رکعت صلاة التوبہ پڑھیں صلاة الاستغفار پڑھیں اللہ کو یاد کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں توبت و نسو کریں اور اللہ سے اس بات کا اقرار اور اظہار کریں پروردگار دیکھیں نفس تو نفس ہے نفس تو بہکاتا ہے ایک گناہ وہ ہے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو بسرک ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں مجھے پتہ آپ کا وقت ہے یہ ایک گناہ وہ ہے جو انسان نفس کے غلبے میں آکے کرتا ہے نفس کے غلبے میں جو گناہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں ہے کیا ہے کہہ دیجئے اے میرے بندوں تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو اگر نفس سے مجبور ہو کہ تم کوئی گناہ کر بیٹھے ہو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نفس سے مجبور ہو کر زنا کرنے والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نفس سے مجبور ہو کر چوری کرنے والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نفس سے مجبور ہو کر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نفس سے مجبور ہو کر اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے والوں کو کہ آج کی رات توبہ کی رات ہے لا تقنتو مر رحمت اللہ آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا لیکن ایک گناہ ہوتا ہے سرکشی خودسری امدن جو شوق سے گناہ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے نفس سے مجبور ہو کے زنا کرنا ہوتا ہے شوق سے زنا کرنا اکڑ کر زنا کرنا یہ کہہ کر زنا کرنا کہ ہم تو کریں گے ہمارا کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے سرکشی کے ساتھ داکہ ڈالنا چوری کرنا گھنڈا گردی کرنا بدماشی کرنا بھتے لینا پرچیاں بھیجوانا یہ سب امدن کر رہے ہیں آپ نفس سے مجبور ہو کے نہیں کر رہے تو معافی ان کی ہے جو نفس سے مجبور ہو کے کرتے ہیں ان کی نہیں ہے جو سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں اللہ تعالی سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالی سرکشوں کو معاف نہیں کرتا سرکشوں کو انجام تک پہنچاتا ہے سرکش یہ سمجھتے ہیں تارگٹ کلرز یہ سمجھتے ہیں دہشتگرد یہ سمجھتے ہیں قاتل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آزاد ہیں تو ہم اچھا کر رہے ہیں آزاد تو بہت دنوں تک ابو جہل بھی رہا تھا آزاد تو کئی برسوں تک ابو جہل بھی رہا تھا لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے یا آپ کو اچھے بندوں میں شمار کر لیا ہے ابو جہل کی رسی بھی کھیجی تھی تارگیٹ کلرز کی رسی بھی کھیجے گی مساجد پر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کی رسی بھی کھیجے گی خودکش حملہ کرنے والے جو نمازیوں کو آگ و خون میں نہلا دیتے ہیں جو نماز جنازہ کو بھی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف نہیں کرے گا یہ یاد رکھنا چاہیے لہٰذا اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا توبہ و استغفار میں ہم گزار سکتے ہیں ہمیں گزار لینا چاہیے جناب ریحان قریشی صاحب معاشر سلی علی نبی علی نام سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی محمد محمد کرم ماجتا ہوں حتا ماجتا ہوں سلی علی محمد کرم ماجتا ہوں حتا ماجتا ہوں علی محمد دعا دعا ماجتا ہوں کرم ماجتا ہوں سلی علی محمد سلی علی محمد کرم دعا مجھے